ہر تعلیقہ تیج کہا جاتا ہے اس برد کے محتو کی قطعہ بھگوان سنگر نے پاروتی جی کو پورو جن میں کائسمن کرانے کے ادیش سے کہی تھی ہی گوری پرت راج ہمالہ پر گنگا کے تٹ پر تم نے بال آوستہ میں بارہ برسوں تک گھور تپ کیا نہ جانے کتنے دنوں تک تم نے سوکھے پتے چوا کر بتید کیے ماں کی سیتلتا میں تم نے نرنت جل میں پیویس کر تپ کیا ویسا کی جلا دینے والی گرمی میں پنج انگنی میں اپنے سری کو تپایا شیون کی مسلہ دھار برشا میں کھولے آسمان کی نیچے وینا انجل گہن کیے نہ جانے تم نے کتنے کشٹ کر اے تپشیا کی یہ دیکھ کر تمہارے پتہ بہت دکھی ہوتے تھے اور بہت کلیش ہوتا تھا تب ایک دن تمہاری تپشیا اور پتہ کے کلیش کو دیکھ کر نارا جی تمہارے گھر پدارے تمہارے پتہ کے آتیتی سسکار کر ان کے آنے کا کارن پوجھا تب نارا جی نے کہا گری راج میں بھگوان بشنوں کے پھیجنے پر یہاں آیا ہوں آپ کی کنیا نے بڑا کٹھور تپ کیا اسے پشن ہو کر بھی آپ کی پتی سے بیوہ کرنا چاہتے ہیں اس اندر میں ان کی کیا رائے جاننا چاہتا ہوں مونی کی بات سن کر پروت کاج گت گت ہو کر پشن مند سے بولے ہے شریمانے دیوشنوں بھگوان سویا میری کنیا کورن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھلا کیا آپ پتی ہو سکتی ہیں وہ تو ساخشہ کی یم ہے ہر پتہ کی اچھا ہوتی ہے کہ پتری سکھی سمکدہ سیوکت پتی کے گھر میں لچمی بنے پتہ کی ساتھ اکتہ اسی میں ہے کہ پتی کے گھر جا کر اس کی پتری پتہ کے گھر سے جیدہ سکھی رہے مارت جی تمہارے پتہ کی شکتی پا کر بشنوں کے پاس دے اور ان سے تمہارا بیوہا نشت ہونے کا سمچر گھر سنایا مگر جب اس بیوہا سمبند کی بات میں پتا چلی کہ تمہارے دکھا کی گھرنا نہ رہا جب تمہاری سکھی نے اس مانسک دسا کا کارن پوچھا تب تم نے کارن بتایا کہ میں نے سچے ہدائے سے بھوان شکر گورن کیا ہے کہ تم میری پتہ دورے بیوہا بشنوں جی سے نشت کر دیا ہے میں بشت سنکٹ میں ہوں اب میں کیا کروں پرانٹ تیگ میں کے علاوہ میرے پاس کوئی اپاس سلس نہیں بچا تمہاری سکھی بہت ہی سمجھدار اور سیانی تھی اس نے کہا پرانٹ چھوڑنا کوئی کارن نہیں ہوتا سنکٹ کے سمیں کام دہری سے لینا چاہیے اس پکار وہ اپنی سکھی کے ساتھ گھوڑ کنگل میں چلی گئے اور وہاں پر ان کے پتہ بھی کچھ نہ پائے وہ انہیں پورا بشواست تھا کہ بھوان ان کی مدد جرور کریں گے تم نے ایسا ہی کیا گھر میں نہ پا کر بڑے چندت اور دکھی ہوئے وہ سوچنے لگے پتہ نہیں پتری کہاں چلی گئے میں بشنو جی سے ان کا پیوا کرنے کا پند کر چکا ہوں یہ دی بشنو بھگوان پرات لے کر آئے اور کرنے نہ ملنے پر ان کا بڑا اپمان ہوگا تو کہیں مو دکھانے یوں کہ نہ رہوں گا ایسا سوچ ہے گری راج نے جوڑ جوڑ سے سور کرنے لگے اور کھوجنے لگے کہ پاروٹی جی کہا ہے مگر پاروٹی جی اپنی سکھی کے ساتھ گھو جنگل میں سوڑی نہیں دیا ندی کے ٹٹ کی ایک گفہ میں میری سادنا میں نیند رہنے لگیں بھادر پت تیتیف سکل اور ہست نفشتر تھا اس دن تم نے ریت کے سیبلنگ کا نرمان کر کے برت کیا رات بھر میری ستی کے گیر گا کر جاگتی رہی تمہارے اس قسم میں تپشہ کے پیغاؤ سے میرا من ہل گیا میں نے آتیس سگری ہی تمہارے پاس پہنچا اور تمہیں ور مانگنے کو کہا تب اپنی تپشہ میں بھلی بھوٹی مجھے اپنے سمکھ چپا کر تم نے کہا میں حیدر شاہ آپ کے پتی کے روح میں ورن کر چکی ہیں تو یہ دی آپ سکھی میری تپشہ سے پشن اور خوش ہے تو یہاں جو پدھارے ہیں کرپا کر مجھے اپنی اردھانی کے روح میں سکار کیجئے تب میں تتھاسو کہہ کر کلاس پربت پر لوڑ گیا پڑھاتا ہوتے ہی تمہیں پوجہ کی سمس ساما گری ندی میں پیغاؤ کر کے اپنی سکھی سہد بھرت کا ورن کیا اس سمیں گری راج درباریوں سہد خوشتے خوشتے تمہارے پاس پہنچے اور تمہارے اس کشت سادنہ تپشہ کان اردھے سے پوچھا اس سمیں تمہاری دسہ دیکھ کے گری راج اتند دکھوئی ہوئے اور بلک بلک کر رو پڑے تم نے ان کے آنسوں پہنچے ہوئے بینم سوڑ میں کہا پتا جی میں نے اپنی جیون کا دیکانس حصہ اور سمیں کٹھوڑ تپشہ میں بتایا ہے میری اس تپشہ کا عدیس کیوئل مہا دیو جی کو پتی کے روپے پیابت کرنا تھا آج میں نے اپنی تپشہ کی کسوٹی پر کھری اتھا چکی ہوں اس لئے آپ بشنو جی سے میرا بیوہا کرنے کرنے نہ لے چکے تھے اس لئے میں نے اپنے ارادے کی خوش میں گھر سے گھر چھوڑ کر نکل گئی اب میں آپ کے ساتھ اسی ساتھ پر گھر باپس جاؤں گی آپ میرا بیوہا بشنو جی سے نہ کر کے مہا دیوی سے کریں گے گری راج نے تمہاری بات مان لیا اور تمہیں گھر لے آئے کو سمیں پشہ ساسکر و بدھی و دھان پورت ہم دونوں کا بیوہا عطید بندھر میں بند گیا بھوان شیب نے کہا ہے پاروٹی بھادر پتری کی سکل تتیا کو تم نے میری ارادنا کر کے جو برد کیا تھا اسی کے پرنام شروع میرا تمہ سے بیوہا ہو سکا اس برد کا یہ محتو ہے کہ میں اس برد کو کرنے والی کماریوں کو من وانچت فل دیتا ہوں آتا سو بھاگ کی اکچھا کرنے والی پٹے کی وطی کو یہ بیتپون نشتہ اور آسا سے کرنا چاہے اس برد کو ہر تعلی کا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پاروٹی جی کی سکھی اتا کے پردیش سے ہر کھوڑ جنگل میں لے گئی تھی ہر کا مطلب ہوتا ہے ہرن اور آلکہ کا مطلب ہوتا ہے سکھی سہیلی سنگر نے پاروٹی سے یہ بھی کہا جو اس برد کو پرم سدھا سے کریں گے اسے تُبھارے سمانی اچھا سہاگ جات ہوگا اس برد کو سننے پڑھنے والوں ہی سبھی کی منکام نائے پون ہو سبھی سکھی سمپن رہے